بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام لوگ خموشی اختیار کریں ایک منٹ خموشی خموشی میں نے ایک اہم بات کر دی ہے ایک اہم بات کر دی ہے خموشی یہ جتنے بھی جتنے بھی گیلریز میں بیٹھے ہیں ان کو نکال دیا جائے گا اگر کسی نے بھی نعرے بازی کی یہاں پہ آپ پہ تمام پہ لازم ہے کہ آپ خموشی سے قومی اسمبلی کی کاروائی سننے کے لیے آئے ہیں یہاں پہ اعظم ایمان آئے ہیں اور آپ نے اس ایوان کا اترام کرنا ہے میں نے آپ سے ضروری باتیں کرنی ہیں عدالت عزمہ کے حکم کے مطابق پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کے خلاف عدم اعتماد پر ووٹنگ ہو چکی ہے اور اس کا نتیجہ آپ سب کے سامنے ہیں پچھلے کئی روز سے میری رولنگ جمہورخہ تین چار دوہزار بائیس کو میں نے دی جو عدالت نے غیر عینی قرار دی اس پر کافی بحث ہوئی ہے عدالت کے فیصلے کا اترام ہم سب پر لازم ہیں لیکن میں نے جو فیصلہ جن وجوہات کی بنا پر کیا وہ حالات اور واقعات میں آپ سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ فیصلہ میں نے ایک محبت وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا وہ فیصلہ میں نے قومی اسمبلی کے ایک محافظ کے طور پر سپیکر کے طور پر کیا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وفاقی کابینہ قومی سلامتی کمیٹی اور پارلیمانی کمیٹی براہ قومی سلامتی کے اجلاس میں وہ غیر ملکی مراسلہ زیر بحث لایا گیا اور اس بات کی تائید کی گئی کہ پاکستان کے وزیر اعظم کے خلاف حد میں ادمات کی جو تحریک لائی جا رہی ہے وہ ایک غیر ملکی سازش ہے اور اب وفاقی کابینہ نے اور اب جب آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہوا ہے مرخہ نو چار دوہزار بائیس کو اس میں فیصلہ کیا گیا کہ یہ مراسلہ ڈی کلاسیفائیڈ کیا جائے اور یہ مراسلہ مجھ سے پہلے قومی اسمبلی کے سپیکر اسد کیسر کو حکومت کی طرف سے آیا اور اسد کیسر نے خود پڑا اور خود بغور جائزہ اس کا لیا اور جب میں یہاں پہ ایکٹنگ سپیکر آکے بناوں بیٹھا ہوں یہ مراسلہ میرے ہاتھ میں ہے یہ میرے تمام میں بران دیکھ سکتے ہیں مراسلہ اس مراسلے میں برملا غرورانہ طور پر تکبرانہ طور پر پاکستان دمکی دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ یہ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں یہ مراسلہ پاکستان میں حتم اعتماد کی تحریک آنے سے پہلے یہ مراسلہ دیا گیا یہ آیا یہاں پہ اور اس میں صاف لکھا گیا آقا کی طرف سے کہ اگر یہ اعتماد کی تحریک کامیاب نہیں ہوتی تو پاکستان کو سنگین حالات سے گزرنا پڑے گا اور اگر یہ تحریک کامیاب ہوتی ہے یہ بات متدر بار لکھی گئی ہے اس مراسلے کے اندر کہ آپ کو پھر ماف کر دیا جائے گا کیا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان صاحب کا یہ قصور تھا کہ انہوں نے آزاد خارجہ پولیسی کی بات کی آزاد معیشت کی بات کی کیا انہوں نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بات کی انہوں نے اسلاموفوبیا کا مقدمہ لڑا کیا آپ پاکستان ایک آزاد ملک نہیں ہے میں آپ سب سے پوچھتا ہوں آج کیا علامہ اقبال نے جو خود ہی کا فلسفہ دیا جس میں قائد قائد عظم محمد علی جنہ نے ملک بنایا کیا یہ غلامی کرنے کے لئے ملک ہے کیا آزاد شہری نہیں ہیں آج پورے پاکستان کے شہریوں سے میں پوچھتا ہوں کہ کیا یہ غلامی کرنا ہے ہم نے آج اس چیز کی سزا دی گئی وزیراعظم عمران خان صاحب کو کہ وہ غلامی نہیں مان رہا تھا ایک خود مختار پاکستان کی بات کی میں وفاقی کا بھی نہ کر جو مجھے یہ کیجازت سے ڈسک کلاسیفائیڈ کیا گیا ہے یہ مراسلہ میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس پاکستان کو سیل کر کے مراسلہ قومی اسمبلی کی طرف سے بیشتا ہوں اور میں نے جو کچھ کیا میں نے جو کچھ کیا اپنے حلف اور آئین کی پاسداری کرتے ہوئے ایک محب وطن پاکستانی کی حیثیت سے کیا میں کسی دوسرے غیر ملکی ملکی ایمہ پر پاکستان کی حکومت کی تبدیلی جو کہ قوم کی عزت انا بکا کے خلاف ہونے کے ساتھ ساتھ آئین شکنی کے زمرے میں بھی آتی ہے اسے روکنے کے لیے کیا اور روکنے کے لیے ہر پوری کوشش کرتے رہیں گے انشاءاللہ میں عدالت عزمہ کا جو بھی فیصلہ تھا وہ منوان تسلیم کیا ہے میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ خدارہ ہم سب کو اس پر سوچنا چاہیے ایز پاکستانی میرے سے میرے سے میرے سے اگر کسی کی بھی دلازاری ہوئی ہوئی ہو تو میں اس سے ماذرہ چاہتا ہوں پورے ایوان سے میں نے پوری کوشش کی ہے کہ یہ ایوان یہ ایوان رول اور آئین کے مطابق چلاؤں جی جناب شاہ محمد قریشی صاحب بسم اللہ رحمان الرحیم جناب سپیکر آج ایک آئینی پروسس جو ہے اس نے اپنے اختتامی مرلے کو پہنچنا ہے الیکشن ہوگا کوئی کامیاب ہوگا اور کوئی آزاد ہوگا آج قوم کے سامنے دو راستے ہیں اور قوم کو ایک راستہ اختیار کرنا ہوگا ایک راستہ ہے خودی کا راستہ ایک راستہ ہے خود مختاری کا راستہ اور دوسرا راستہ ہے کہ غلامی کا راستہ یہ دو فیصلے ہیں جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب امران خان صاحب کا جنہوں نے اس اہم موڑ پر مجھ پر اعتماد کرتے ہوئے مجھے یہ عزاز بکشا کہ میں پاکستان تحریک انتحاف کا وزیراعظم کا کیڈیڈیٹ انہیں انتخاب کیا میرا میری جماعت کی کورکمیٹی نے امران خان کے فیصلے کو انڈوس کیا جناب سپیکر میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں موزز ممران اسیمبلی کا میں موزز ممران اسیمبلی کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں خاموشیخ تیار کریں سب کو موقع ملے گا میرے ساتھ تعاون اور میرے ساتھ تعاون کرنے کا فیصلہ کیا میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ انہوں نے وفاداریہ تبدیل نہیں کی اے او اپنے اصول موقع پر قائم رہے یہ جھکے نہیں یہ بکے نہیں میں ان کا شکر گزار ہوں جناب امران آج میں یہ ریکارڈ پر ارز کرنا چاہوں گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے میری جماعت تحریک انصاف جو نسبتاً ایک نئی جماعت ہے ایک نسبتاً نئی جماعت ہے بہت سی پرانی جماعتیں موجود ہیں اس نئی جماعت نے مختلف ارتقاء کی منازل سے گزرتے ہوئے آج ایک ایسا مقام حاصل کر لیا ہے کہ آج اس کا ایک نظریاتی اساسہ جو ہے وہ لوگوں کے اور اس کا جو ایک سوچ ہے لوگوں کے دلوں میں پیوست ہو چکی ہے جناب امران آج لوگ دیکھ رہے ہیں کہ ایک طرف ملک کی ایک سوچ کی اکاسی کرنے والا طبقہ بیٹھا ہے اور دوسری طرف ایک اتحاد بیٹھا ہوا ہے یہ اتحاد مختلف الخیال جماعتوں کا ایک مجموعہ ہے جناب امرانہ ہماری نظر میں ہماری نظر میں تحریک انصاف کی نظر میں یہ اتحاد جو ہے ایک غیر فطری اتحاد ہے یہ غیر فطری اتحاد اس لیے میں کہہ رہا ہوں جناب سپیکر اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اس عیوان میں بہت سی ایسی موزر جماعتیں بیٹھی ہیں جو آج یکچہ دکھائی دیتی ہیں کسی مقصد کے حصول کے لیے لیکن تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ ان میں کوئی نظریاتی ہماہنگی نہیں ہے کیا پاکستان کی تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے کہ جمعیت علمائے اسلام ایک فضل امان گروپ ایک شاسی جماعت ہے اور اسی عیوان میں ایک بھیٹھی ہوئی جماعت نے اس جماعت کے قائد کو مولانا مفتی محمود صاحب کو قومی اسمبلی سے باہر پھکوایا گیا تھا کیا تاریخ اس بات کی گواہ نہیں ہے